کیرانہ کا فسانہ ایسا ہے کہ اب 2019 کی راجنی تک دشاہ تیہ کرے گا یوپی میں دو سیٹے پر اپچناو ہوئے ایک تھی لوگ سبا سیٹ کیرانہ تو دوسری تھی ویدان سبا سیٹ نورپور دونوں ہی سیٹوں کے نتیجے بہت اہم ہوں گے ویسے تو دیش کی چار لوگ سبا اور دس ویدان سبا سیٹوں پر چناو ہوئے ہیں لیکن اگر راجنی تک گلیاروں میں سب سے زیادہ ذکر کسی کا تھا تو وہ تھا کیرانہ کیرانہ وہی سیٹ ہے جسے دو خزار چودہ میں موڈی لہر میں بی جے پی نے جیتا کیرانہ وہی جگہ ہے جہاں سے ایک ورگ کے پلائین کی خبریں کئی دنوں تک سرکھیوں میں رہی کیرانہ وہی ہے جہاں آنے والے وقت میں دو خزار انیس کے چناو کی دشاہ اور دشاہ تیہ کرے گا ایسی میں اپچناو میں ای ویم میں آئی خرابی کی دکتوں نے ایک بار پھر وپکش کو بی جے پی پر حملہ کرنے کا موقع دے دیا ہے راجنیتی تیج ہے ای ویم کا جن ایک بار پھر بہار آیا ہے اور ان سب کے بیچ کیا ہے کیرانہ کا فسانہ آج سپیشل ریپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے ایک اور اپ چناو کس کی پار ہوگی نہ ہو چار لوگ سب اسیٹے ہیں دس ویدھان سب اسیٹے ہیں یوپی میں بی جے پی کے خلاف پھر وپکش لامبند ایک بار پھر بہار آیا ای ویم کا جن ان لوگوں کو امید دلی کہ رمضان میں یہ لوگ اتنا نکل آئیں گے بار پہلے تو ساجیس یہی تھی کہ رمضان میں چناو کراو اور یہ باہر نہیں ہے دوہزار انیس کا سیمی فائنل کیرانہ دوہزار انیس کا راستہ تائے کرے گا کیرانہ کاریکال چھوٹا چناو چھوٹا نتیجے بنیں گے مثال سرکار کے کامکاج کا جواب دے گا کیرانہ بیپکش کی لامبندی کو خراب کرے گا کیرانہ نورپور اور کیرانہ میں بھاجپا پوری طرح سے پراجت ہونا ان کا تیتھا انہوں نے یہ ساجی سرچی ہے اور اس کا اس کی شکایت ہم لکھت میں بھی کریں گے کیرانہ کس سے کرے گا یارانہ کیرانہ میں صبح سے پولنگ بوتھوں پر لوگوں کا پہنچنا شروع ہو گیا تھا اس نرنائک اپچناو میں ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ مدان کیندوں تک پہنچنے شروع ہو گئے تھے لیکن جگہ جگہ سے آئی ای وی ایم میں خرابی کی شکایتوں نے ایک بار پھر چناو کو پربھاوت کیا ایس پی سے لے کر بی جے پی نے اس کے شکایت چناو آئیوک سے کی اور ان سب کے بیچ آروپوں کی بہت چھار بھی شروع ہوئی وپکش کی امیدوار تبصم نے ساجش کا آروپ لگایا تو بی جے پی نے اسے وپکش کا ڈر بتایا کیرانہ میں کیا رہا ووٹنگ کا حال اس ریپورٹ میں دیکھئے کیرانہ اور نورپور موپ چناو ای وی ایم میں دھاندھلی کا آروپ ایک ساتھ کیسے خراب ہوئیں اتنی مشینیں کیا چناو آئیوک کی تیاری یا دھوری تھی آروپ لگانا وپکش کی مجبوری تھی کس کا ہوگا کیرانہ کیرانہ لوگ سبہ اور نورپور ویدھان سبہ اپ چناو کو لے کر مطدان ہوا اور اسی مطدان کے بیچ ایک بار پھر چناو آئیوک اور ای وی ایم سوالوں میں آ گئے کئی پولنگ بوتھوں پر ای وی ایم مشین کی خرابی کی شکایتیں آئیں ماملے میں بی جے پی اور وپکش دونوں نے چناو آئیوک پر شکایت کی بی جے پی امیدوار نے کہا مطداتا صحیح دشاہ میں ووٹ دے گا تو وپکش کی امیدوار نے ساجش کاروپ لگا دیا آج کی ارانہ کا مطداتا جو ہے وہ آج بھاگے بھی داتا ہے اس شیطر کے آنے والے سمیں کے لئے اور وہ صحیح دشاہ میں اپنا نینے سنائے گا اور مت دے گا اللہ کے حکم سے جائے اللہ نے طاقت دی سب لوگوں کو رمجان میں سب لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے باہر نکل لیں تو وہ ان سے برداست نہیں ہو رہا ہے اب یہ ہتکندہ اپنا رہے ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے یہ جب نیائے پالیگا کو کیپچر کر سکتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بی جے بی نے تو مددان پرابہت ہونے والے بوتوں پر پنر مددان کی مانگ کی ادھر سماجوادی پارٹی نے اپ چناؤں میں ساجش کے تحت ایوی ام خراب کرنے کا عاروپ لگاتے ہوئے چناؤ آیوک سے شکایت کی سماجوادی پارٹی کا عاروپ ہے کہ ہار کے ڈر سے بی جے پی نے ایوی ام کے ساتھ شیڑ چھاڑ کر آئی نورپور اور کیرانہ میں بھاجپا بری طرح سے پراجت ہونا ان کا تیہ تھا اس لیے گورکپور اور پھولپور کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ ساجس رچی ہے کہ ہر حال میں ہمیں نورپور اور کیرانہ میں یہ چناؤ جیتنا ہے اور اس کی شکایت ہم لکھت میں بھی کریں گے ادھر سماجوادی پارٹی کے عاروپ پر بی جے پی نے پلٹوار کیا کیابنٹ بنتری شریکان شرما نے کہا کہ بیپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے وہ بار بار جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے جنتہ کو برگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے سرکار میں رہتے بھی ایسا ہی کیا اور اب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں یہ کیرانہ ہار رہے ہیں یہ کیرانہ نورپور میں جو چناؤ ہو رہا ہے اور اس میں جو بیپکش ہے وہ لگاتار جھونٹے عاروپ لگانا جھونٹ بولنا روز بولنا جوڑ سے بولنا یہ بیپکش کے لوگوں کی عادت سی بن گئی ہے اور تتھیوں سے پرے باتیں کرتے ہیں جب ستہ میں تھے تب ہی بھی جنتہ کے عہد میں کام کرتے تھے اب ستہ سے بہار ہیں تو بھی سماج میں برگلانے کا کام کرتے ہیں لوگوں کو ماتنے کا کام کرتے ہیں لوگوں میں دویش پھیلانے کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کے لئے کچھ نہیں ہے ایویم میں آ رہی شکایتوں کو لے کر بسپانیتا سوزیندر بھدوریا نے کہا کہ بیجے بی چناؤں میں اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے اور یہی ایک ایسی پارٹی ہے جو سمویدھانک سرستاؤں کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے شرکان شرما نے جواب دیا کہ اپچناؤں میں ہار دیکھ کر اب ویپکش ایویم کی خرابی کا بہانہ بنا رہا ہے دیکھئے اس سمیں دیش کے کئی راجیوں میں ویدھان سبھا اور لوگ سبھا کے اپچناؤں ہو رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی جانتا پارٹی اس سمیں سامپردائکتہ کا لوگ تنتر ویروضی شکتیوں کا اور سمویدھان کو بدلنے والی شکتیوں کی طاقت کے روپ میں اس کی پہچان بنی ہوئی ہے ان کو اپنی ہار سامنے دکھائی دے رہی ہے اسی لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اب اسے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ ان کو جب پرانام آئیں گے تو ان کو کس طرح سے جواب دینا ہے اترپردیش کی کیرانہ اور نورپور سیٹ پر ہو رہے ہیں جناب کے دوران ایوی ایم میں خرابی کی خبروں پر اکھلیش یاد اپنے ناراضگی جاہر کی اکھلیش نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ کی زریعے مدداتاؤں سے اپیل کی اور انہوں نے کہا کہ ان خبروں کے باوجود بھی وہ مددان کے اندر جائیں اور مددان کریں اکھلیش نے ٹوٹر پر لکھا ہزاروں ایوی ایم میں خرابی کی شکایتیں آ رہی ہیں کسان مزدور مہلائے اور نوجوان بھری دھوپ میں اپنی باری کے انتظار میں بھوکے پیاسے کھڑے ہیں یہ تکنی کی خرابی ہے یہ چناؤ پرابندن کی وپلتا یا پھر جنتا کو مطادکار سے بنچت کرنے کی ساجش اس طرح سے تلوکتنطر کی بنیاد ہی ہل جائے گی ادھر جب ان نرواچن ادھکاری سے ایوی ایم خراب ہونے پر سوال پوچھا گیا تو سوچنا پکتا تھی کئی جگہ سے خرابی کی شکایتیں ان کے پاس بھی آئیں ادھکاری نے بتایا کہ ہمارے انجینئر سے کام کر رہے ہیں خراب مشینوں کو رپلیس کیا جا رہا ہے کہ نرواچن کا جہاں تک پرشن ہے وہ پوری شانتی پونھ طریقے سے اور پوری نشپکشتہ سے کرائے جا رہا ہے کیول ایک تکنیکی سمسیہ ویوی پیٹ مشین کی بیچ بیچ میں خرابی کی آ رہی ہے اس کے لیے جو کمپنی کے انجینئرز ہیں لگ بھکتیز کی سنکھیا میں ہمارے پاس ہیں اور وہ سارے ایریا میں سیکٹر وائز سبھی ایس ڈی ایمز کے پاس ہیں جو لوگ جا جا کے موقع پر اس کو ٹھیک بھی کرا رہے ہیں کچھ جگہ ایوی ایمز کو ویوی پیٹ کو ریپلیس بھی کرایا گیا اور ہم نے اس استطیتی سے ماننی مکہ نرواچن ادھکاری جی کو اوگد بھی کرا دیا ہے کیرانہ میں جیت کس کی ہوگی یہ تو نتیجے بتائیں گے لیکن اتنے بڑے سطر پر ایوی ایم کا خراب ہونا چناؤ آیوگ کی ادھوری تیاری کو بتا رہا ہے صرف دو سیٹوں پر چناؤ اور ایوی ایم میں آئی گربڑی کی ڈھیروں شکایتیں ویپکش کی آروپوں کو اور طاقت دے رہی ہیں ایسے میں کیرانے کے نتیجوں کے بعد ایک بر فیر ایوی ایم کا شور رازنے دی کلیاروں میں سننائی دے سکتا ہے بیوری رپورٹ نیشنل وائس شاملی اور بشنوار میں ایوی ایم خراب ہونے سے ووٹرز کو خاصی پریشانی ہوئی شاملی کے وی وی انٹر کالیج میں بوت سنکیہ بیالیس پر ایوی ایم مشین خراب ہوئی ایک یا دو نہیں بلکہ تین بار ایوی ایم کو بدلنا پڑا وہی بشنوار میں نورپور چھیتر کے خالصہ انٹر کالیج کے بوت سنکیہ دو سو ایک سٹ پر ایوی ایم خراب ہو گئی دو تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں ایک بشنوار کی ایک شاملی کی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر جہاں پر ایوی ایم کی خرابی کی شکایتیں آئی ہیں اور چناب آئیو کے انجینئرس لگاتار اس پر کام کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے اس طرح کی شکایتیں لگاتار بڑھتی کئی دو تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر بشنوار اور شاملی سے کرانا لوگ سبا اور نورپور ویدھان سباوک چناب میں ایوی ایم مشین خراب ہونے سے راشنطک دلوں نے اتر پردیش چناب آئیوک سے ملاقات کر کے شکایت کی سب سے پہلے ایس پی پردیش ادیقش نریش اتم کے نرطیتو میں ایس پی اور رالود کے پرتینیدی مندل نے یو پی الیکشن کمیشنر ڈوینکیٹ ایشور لو سے ملاقات کر کے گیا پنسوپا تو بی جے پی پرتینیدی مندل نے بھی الیکشن کمیشنر سے ملاقات کر کے ووٹنگ کے ٹائم بڑھانے کی مانگ کی الیکشن کمیشنر نے کہا جہاں بھی گڑھڑی مل رہی ہے ادھیکاری موقع پر پہنچ کر سب ٹھیک کر آ رہی ہیں اگر آپ ٹھیک کروا لیں گے تو جو سمیں ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا گیا ہے وادیت ہوا تو وہ بڑھا کر کے چناؤں کر آ تو انہوں نے ناشوشن دیا ہے کہ ہم کرائیں گے سماج بادی پارڈی کا تو یہ رٹا رٹا ہے بیان ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارڈی کو پر ہی آروپ لگاتے ہیں کہ اب جب ای بی ایم کے بارے میں جب بات آتی نیرواشن آیو کہتا کہ آ جاؤ تب تو وہاں کوئی جاتا نہیں ہے اور جب اس کے بعد میں جب بھی چناؤں ہوتے ہیں تو ای بی ایم پیاروپ لگاتے ہیں لیکن اتنا جرور ہے ابھی جو ای بی ایم میں ٹیکنیکل فالٹ ہے اس چیز کو اکھلے شادو جی بھی انجینئر ہیں اور میں بھی آئی ایٹیس انجینئر ہوں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ٹیکنیکل فالٹ کہاں پر کئیسے ہو سکتا ہے ای بی ایم مشینوں میں چونکہ انٹرنیٹ کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہونے کی وجہ سے کسی طریقے سے اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے لیکن لوگوں میں کچھ غلط فیمیاں بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے پارٹی کے جہاں زیادہ سپورٹ ہے وہاں پر اس کو کھرائے گیا لیکن وہ بات میں کوئی سچا ہی نہیں ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے تو یہ سبھی پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں اس میں خراب ہو رہے ہیں ایک تو ٹائپ ٹو ایرر آ رہا ہے جہاں پہ پہلے تو اس میں کام نہیں کر رہا اس کو تو ریپلیس کر رہا ہے جہاں ٹائپ ٹو ایرر آ رہے ہیں سپوز اس کا بیچ میں جاتے جاتے وہ سلپ گرنا چاہیے اس میں بکسے میں بی پیٹ کا وہ سلپ جنریٹ ہونا چاہیے وہ نئی روک رہا ہے تو ہمارے پاس جو سیکٹر میں ایسٹیٹ کے ساتھ انجینئر بیٹا تدکہ جائے گا اس کو ٹھیک کر رہا ہے ڈی ایمز بھی لگتار کنٹرل روم بھی مونیٹر کر رہا ہے اس کو ہم لوگ پرائز کر رہے ہیں اس میں پولنگ ڈیسٹربنس کے وجہ سے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لئے زیادہ ٹائم دیا جائے میں سبھی لوگوں سے کہا ہے کہ ہم نے ٹائم دیا ہے چھے بجے تک چھے بجے تک جتنے لوگ پولنگ بود پہائیں گے ان سب کا اس میں ووٹ ڈالوائے جائے گا کہرانہ کا یہ چناف راجنیتک لہات سے بہت اہم تھا ایک طرف جہاں بی جے پی کو گورکپور اور فولپور میں ملی ہارکو پچانا تھا تو وہیں دوسری طرف وپکش اور 2019 کے تیاریوں پر زور لگانا تھا کہرانہ سیٹ بھلے ہی 2014 میں بی جے پی کے کھاتے میں آئی ہو لیکن اس سیٹ پر راجنیتک ویسات کے لہات سے بی جے پی کے سمی کرن بے حد مجبوط مانے جاتے رہے ہیں ایسے میں بی جے پی کے لئے یہ سیٹ بچانا بڑی چنواتی ہے ادھر سیٹ کے نتیجے کرناٹک میں ایک جھٹ ہوئے وپکش کی تصویر کو بھی ساف کریں گے یہ ریپورٹ دیکھئے پورا دیش میں چار لوگ سبا سیٹیں اور دس ویدھان سبا سیٹوں پر اپچناو کیلئے بوٹنگ ہوئی لیکن سب سے زیادہ شور اتر پردیش سے سامنے آیا ای وی ایم کو لے کر سوال اٹھنے لگے سرکاری مشینری کے دروپیوگ ہونے کی بات سامنے آنے لگی اور تو اور رمجان میں چناو کرانے کی ساجشکارو بھی سامنے آیا آر ایل ڈیو وپکش کی امیدوار تبصم حسن نے کہا سرکار نے ساجش رچی رمجان میں چناو کرانے کی تاکہ لوگ باہر نہ پائیں لیکن لوگ باہر آئے یہ روک نہیں ہے کسی کی پرچییں لے کے فڑی جاری کسی پر ڈنڈا بجایا جارہا ابھی آپ کو دکھا رہے تے بعد تو یہ ووٹر کا حریصمنٹ ہے ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ رمجان میں یہ لوگ اتنا نکل آئیں گے پہلے تو ساجش یہی تھی اپچناو کے لیے سیمی فائنل مانے جارہا ہے کہنا ناوچناو میں مطدان شروع ہوتے ہی ویواد ہو گیا بڑی شکایتیں سامنے آئیں چناو آئیوک سے بھی شکایت کی گئی وپکش کی امیدوار تبصم حسن نے کہا ایجے بی نے تو نیای پالیکوں کو کیپچر کر لیا چناو آئیوک کیا چیز ہے تو اللہ کے حکم سے جائے اللہ نے طاقت دی سب لوگوں کو رمجان میں سب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکل لیں تو وہ ان سے برداست نہیں ہو رہا ہے اب یہ یہ ہتھکنڈا اپنا رہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے یہ جب نیای پالیکہ کو کیپچر کر سکتے ہیں بیجے پی کے لیے سمکرن مجبور کیرانے کی سیٹ بھلے ہی دوہزرہ چودہ میں بیجے پی کے خاتے میں آئی ہو لیکن اس سیٹ پر رازنے دکھ بسات کے لحاظ سے بیجے پی کے سمکرن بہت مجبور مانے جاتے رہے ہیں کیرانے سے بیجے پی نے اپچناؤں میں مرگانگا سنگھ کو میدوار بنایا ہے مرگانگا سنگھ کے پتا حکم سنگھ یہاں سے سات بار ودھیک رہے اور دوہزرہ چودہ میں یہاں سے سانسط چنے گئے حکم سنگھ کے ندھن کے بعد اب اس سیٹ پر اپچناؤں کرائے گئے لیکن اس بیچ شکایتوں کا دور شروع ہوا شریع اخلیس یادو جی نے شروع سے کہا کہ ای بی ایم پر وشواس نہیں ہے بیلٹ پیپر کے ذریعے چناؤں ہونا چاہیے اس کی جانکاری نروہ چنائیو کو بھی سماجواتی پارٹی کے راشتری ادھیکش شریع اخلیس یادو جی نے دی تھی شروع میں دی تھی لیکن انہوں نے کہا وی بی پیٹ سے ہم کر رہے ہیں وی بی پیٹ کیا کرے گا جب مشین ہی کام نہیں کر رہے ہی بی ایم مرگانگا کے سامنے سیٹ بچانے کی چناؤتی کیرانے کی سیارسی جنگ میں پشمی یوپی کے دو بڑے رازنیدک پریواروں کی پردشتہ داؤں پر ہے ایک طرف جہاں مرگانگا کے سامنے اپنے پتا کی سیٹ بچانے کی چناؤتی ہے تو وہیں دوسری طرف تبصم سمیت تمام وی پکشی پارٹیوں کے لیے یہاں کی جیت ایک بڑی سنجیونی بن سکتی ہے ایسے میں بی جی پی نے جہاں سیٹ کے لیے پورا جور لگا دیا تو وہیں مددان والے دن آئی شکایتوں کو لے کر وی پکش نے بی جی پی پر سوال اٹھا دیے تمہجوادی پارٹی کے پروکتہ راجیندر چودھری نے کہا نورپور اور کیرانہ میں ان کی ہار تے تھی ساجس رچی گئی نورپور اور کیرانہ جیتنے کے لیے نورپور اور کیرانہ میں بھاجپا پوری طرح سے پراجت ہونا ان کا تیہ تھا اس لیے گورکپور اور پھولپور کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ ساجس رچی ہے کہ ہر حال میں ہمیں نورپور اور کیرانہ میں یہ چناؤ جیتنا ہے اور اس کی شکایت ہم لکھت میں بھی کریں گے پشمی یوپی سمیت پورپردیش میں ستہ پر کابیج بیجے پی کے لیے کیرانہ پردشتہ کی سیٹ بن چکی ہے پہلی بار یہاں کے دو سب سے بڑے سیاسی پریواروں کی مہلائیں آمنے سامنے ہیں ایک طرف جہاں کیرانہ کا چھناب یہاں دو بڑے پرتیاشیوں کی رازنے دک کریر کی دشا تائے کرے گا تو وہی کیرانہ کی جیت بیجے پی اور تمام ویپکشی پارٹیوں کے لیے ساکھ کا سوال بھی بن چکی ہے بیجے پی کو یہ سیٹ اس لیے جیتنی ہے کیونکہ گورکپور اور فولپور میں ہار کر بیجے پی ویسے ہی بیک پوٹ پر جا چکی ہے اور ویپکش کو یہ سیٹ اس لیے جیتنی ہے کیونکہ اسے دوہزار انیس کی تیاریوں کا مجبوط کرنا ہے دیکھا جائے تو کیرانہ اپ چناب چناب تو چھوٹا ہے اس کا کاریکال بھی چھوٹا ہے لیکن اس کے نتیجے بڑا اثر لے کر آنے والے ہیں اثر اس لیے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ کیرانہ سے دوہزار انیس کا راستہ تیہ ہونے والا ہے بیور رپورٹ نیشنل وائز نورپور ویدان سبح چناب کے مدان کے دوران کئی ایویم مشین خراب ہونے کی جانکاری لگاتار آتی رہی ایویم مشین کے خراب ہونے سے کئی بوتھوں پر مدان بھی پرباوت ہوا گرامینوں نے آروق لگایا کہ مدان سے پہلے ایویم مشین کے جانچ ٹھیک سنہ ہونے کی وجہ سے مدان کے دوران مشین خراب ہونے کا سلسلہ جاری ہے اسی کو لے کر ایس پی کے دو ودھائی کو نینر واشن آئیوک سے ایک سو تیرہ ایویم مشین خراب ہونے کی سوچنا فیکس کی ایویم خراب ہونے بتا دیا ہے اور اس نے ایک کی نہیں یہ پوری پلانی کر کے ایک سو تیرہ بوتھوں کی ایویم خراب کی شکایتیں ملیں کیرانا لوگصبہ سیٹ سیاسی طور پر بہت اہم ہے مانا جا رہے کہ 2019 لوگصبہ چناؤں میں یہ سیٹ رنیتک بھومی کا نبھائے گی اس سیٹ پر وپکش نے ساجہ طور پر تبصم حسن کو امیدوار بنایا ہے وہیں ستہ روٹ بی جے پی نے مرگانگا سنگھ کو میدان میں اتارا ہے آئیے گرافکس کے ذریعے کیرانا لوگصبہ کی تصویریں دیکھتے ہیں ناہید حسن ووٹ 3,29,081 تو وہیں کور حسن کے اگر ہم بات کرے تو 14.33% تو یہاں پر ہم آپ کو پورانے آنکڑے بتا رہے ہیں کیرانا لوگصبہ 2014 کے کتنے ووٹر تھے کتنے ووٹ ڈالے گئے اور کون کون اس چناو میں جیتا تھا بی جے پی سانسط حکم سنگھ کی موت کے بعد اس سیٹ پر چناو ہو رہے ہیں تو گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیرانا لوگصبہ 2014 کے شاملی کے دو اور سہارنپور کے تین ویدھان سبھائیں تھانا بھون کیرانا شاملی گنگوہ اور نکوڑ کیرانا میں کل سترہ لاکھ مددہ کیرانا میں کل پانچ ویدھان سبھائیں شاملی کی دو اور سہارنپور کی تین ویدھان سبھائیں تھانا بھون کیرانا شاملی گنگوہ اور نکوڑ موسیقی 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 موسیقی